اسلام علیکم یہ میرے پاس ٹویوٹا گرینڈی ہے اس کے اندر جو کسٹومر اور کسٹومر چاہتا ہے کہ میں جب اس کا شفٹر کو پی پہ کروں تو اس گاڑی کو انلوک ہو جانا چاہیے اب انلوک تو صرف اس سے ہو رہی ہے لوک سے انلوک سے ٹھیک ہے اور انلوک پہ گاڑی چلتی ہے تو بیس کی تیس کی سپیڈ میں آٹومیٹک اس کی گاڑی لوک ہو جاتی ہے چاروں دروازے لوک ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ گاڑی کو روکتے ہیں بند کرنے کے لئے نکلتے ہیں تو آپ کو انلوک کرنا پڑتا ہے جیسے کہ اب یہ گاڑی اس کی لوک کرتا ہوں میں تو میں اس کو اسے انلوک کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو کسٹومر چاہتا ہے کہ جب میں گاڑی روک ہوں شفٹر کو پارکنگ پہ لے کر رہا ہوں تو گاڑی آٹومیٹکلی انلوک ہو جاتا ہے تو اس کی جو کسٹومائزیشن ہے وہ میں آپ کو پتا ہوں یہ لاؤنچ میں نے لگایا اس کے اندر اس لاؤنچ کے اندر ہم اس میں جائیں گے مین بوڑی میں اس میں سپیشل فنکشن میں آئیں گے کسٹومائزیشن میں آئیں گے اس میں آپ کو وائلیس دور لوک اور دور لوک آیا گا تو دور لوک آپ نے کلک کرنا اس میں آٹو لوک شفٹ آٹو ان لوک شفٹ اول ان لوک اپنے لوک بڑی کرنا ہی ہم نے اوٹو ان لوک اس میں دیکھیں آف آرہ ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا سیمپل آپ نے اس کو سیٹ کرنا اور اس کو آپ نے اون کرنا ہے ٹھیک ہے آن ہو گیا یہ ٹھیک ہے یہ اوٹو آن لوگ شفٹ آن ہو جائے گا اس کو اپنے بیگ کر دینا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو چیک کرتے ہیں چل گاڑی چلا کے تو میں یہ گاڑی چلانے لگا ہوں ابھی یہ گاڑی یہ بھی اس وقت آن لوگ ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی سپیرڈ منیمم بیس ہو گی بیس کے بعد یہ شفٹ لوگ ہو گا یہ دیکھیں آپ کا آواز آگئی ہو گی یہ لوگ ہو گیا اب میں لگاتا ہوں گاڑی کو پار کرتا ہوں اور پارکنگ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہو چکے میں سو کرتا ہوں پارکنگ پر یہ لوگ ہو گیا کی دیکھیں آپ کے دل کریں بہتا ہے بہت دیکھیں آپ کتے ہیں